جو آپ کو محفوظ سرمایہ کاری نہ صرف آپ کو اس کے سجیشنز دیتی ہے بلکہ آپ کے لیے وہ تمام طرح اپرچونٹیز آپ کو مہیا کرتی ہے جس کے ذریعے آپ محفوظ انداز میں اپنے اساسے بنا سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں مزید کیا فسیلٹیز ہیں سفاری گارڈن میں اس پر چونکہ آج ہم وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے صرف موجود ہیں علیہ صاحب ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کچھ گھروں کے حوالے سے کچھ فسیلٹیز کے حوالے سے کیا کہیں گے کچھ فسیلٹیز کے حوالے سے مزید بتائیے کہ سوسائٹی میں کیا فسیلٹیز ہیں اور ابھی اگزیکٹ کیا پوزیشن ہے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لہے اس کے بعد ہمارا جو اگر فسیلٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو الڈی اپروف سوسائٹی ڈیٹس او فٹ روڈ ہے اس کے علاوہ ہم بالکل جو ہے سینٹر پارک کے ساتھ اٹیچ ہیں ٹھیک ہے یہی ڈیٹس او فٹ جو روڈ ہے یہ الڈی اے سیٹی کے ساتھ جا کے اٹیچ ہونے گرینڈ موسک ہے پارک ہے اس کے علاوہ گھر بندے ہیں ہمارے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ابھی رہ رہے ہیں الحمدللہ مطمئن ہے لوگ رہنے میں اور اگر ہم اوورال پورے لاہور کی مارکٹ کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ الڈی اپروف سوسائٹی ڈیٹس او فٹ سٹرکچر روڈ کے ساتھ بڑے ہی ریزنیبل اور مطلب مناسب ریٹ کے ساتھ ہم لوگوں کو کچھ ریٹس کے حوالے سے بھی آئیڈیا دیجئے کہ کیا پرائسز ہیں ابھی اور ان میں آگے رائز بھی آ رہا ہے کیا معاملات ہیں اگر ہم جاتے ہیں اے ہمارے اے بی سی اور ڈی ای یہ جو سارے بلوگس ہیں اگر اس میں ہم پرائس وائی دیکھیں تو ہمارا انیس لاکھ سے پچیس لاکھ کے ساتھ مرلہ اور انسٹالمنٹ والا پلین لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم کلائنٹ کو یہ سہولت دیں گے کہ آپ آئیں بکنگ کروائیں اور اپنا گھر فوری شروع کریں اور انسٹالمنٹ ہمیں ساتھ ساتھ گھر بنانے کے بعد شروع کر لیں اچھا تو ناظرین یہ بڑا امپورٹن پرائنٹ ہے جس میں ابھی بھائی نے بتایا کہ انیس سے پچیس کی رینج میں آپ کو یہاں پراؤٹ مل جاتا ہے مگر سوال بڑا امپورٹن یہ بھی ہے کہ انویسٹر کو پھر کیا فائدہ ہے یہاں پر اگر وہ یہاں بائنگ کرتا ہے اس پرائس پہ جو کہ اکنامیکل بہت ریزنول پرائس ہے انویسٹر کو فائدہ تو تب ہوگا جب ریٹین اچھا آئے گا یا پرائسز بڑھ رہی ہوں گی تو اس حوالے سے کوئی پرائسز انکریز کا بھی کوئی پلان آگے آگے دیکھیں جب بھی کسی سسائٹی میں کوئی بھی انویسٹر کرتا ہے تو اس میں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں لائک اس میں ویلیوز ایڈ ہوتی ہیں روڈ کی ویلیو ایڈ ہوتی ہے مسجد پاکس اور رہیشن جب آتی ہیں ہم لوگ جو فیسیلٹیز یہاں پہ دے رہے ہیں وہ جیسے جیسے ڈیلیور ہو رہی ہیں ویسے ویسے ریٹ انکریز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ویدین سکس منت آپ یہاں ریٹ دیکھیں گے کہ ریٹ اس رینج میں نہیں ہوں گی اچھا ہاں کیونکہ ہمارا ڈی اور ای جو ہے گیارہ سو تقریباً آلماس بارہ سو کنال کا نیا جو اپروول آیا اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہونے جا رہی ہیں اور یہ اب میرے خیال سے آخری چانس ہے انویسٹرز کے لیے اور میں تو کہوں گا کہ لوگ اب آئیں اور یہ چیزیں لیں یہ کل کو آپ جس طرح ویلنشیا کو وابڈا ٹاؤن کو اور دوسری سسائٹیز کو دیکھتے تھے کہ لاہور سے باہر ہیں لیکن آج دیکھیں وہاں پہ ریٹ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ آپ کی بائنگ پاور ہی نہیں ہے اتنے میں لوگوں کو یہ سٹرانگلی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئیں ابھی آپ کی رینج میں چیزیں ہیں اور انشاءاللہ بدین سکس منٹ یہ چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں اچھا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بیک سائٹ پہ جو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے جس کا کافی حتہ گریہ سٹرکچر بھی ریڈی ہو گیا یہ کوئی کمپیشن ٹائم بھی آپ نے دیا ہے ہے کوئی مسجد کے حوالے سے یا کوئی تین پارک سوسائٹی کا ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی انفرمیشن دیں ہماری جو گرینڈ موسک ہے یہ انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے درمیان اس کا کمپلیٹ ہو گئے اناؤگریشن ہو جائے گی اچھا اور اس کے علاوہ جو ہمارے پارکس ہیں آپ بی بلوک کا پارک دیکھ رہے ہیں یہ عالمتیار ہے اس کے ساتھ اسی طرح ہمارا جو مسجد کے ساتھ جو پارک ہے وہ بھی اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے اور میں اسی لیے پہلے بھی زور دے رہا تھا کہ چھے ماہ کے اندر اندر چیزیں چینج ہونے والی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے آج آپ آئے ہیں چھے ماہ بعد آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہوں گی تو دیفنیٹلی جب وہ چیزیں آئیں گی تو قیمت بھی پرائیز بھی ہائی ہو جائے گی بلکہ علیہ صاحب ابھی آپ نے جب بات تھی کہ ویلیو ایڈیشن ان چیزوں سے ہوتا ہے تو بڑا ضروری اس میں ہوتا ہے کہ انفرسٹرکچر اور پھر سوسائٹی کے جو روڈز ہیں تو چونکہ میں ابھی اصل روڈ سے آیا ہوں تو یہ روڈ ابھی اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے پرسنلی میری آبزرویشن ہے کہ یہاں پر پرائیز اس طرح سے ان میں انکریز نہیں آیا تو آئے ہیں اسے روڈ کی کیا پوزیشن ہے چونکہ اس کا اپروول کافی عرصہ پہلے آ چکا تھا غالباً لیکن یہ روڈ بن نہیں سکا تو آکے کوئی روڈ کے والے سے بھی کوئی اپ ڈیٹ ہے اچھا جو روڈ ہے اکسیس داہر ہے جو اکسیس ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کو وہ بڑا مین روڈ ادا کرتی ہے لیکن انفارچونیٹلی اللہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے ہمارے لیڈران کو بھی ہدایت دے وہ ایک پیج بے نہیں ہے اگر وہ ایک پیج بے ہوتے سارے چاہے کوئی بھی تھا جس کو بھی حکومت ہے اصل میں یہ اپرووڈ روڈ ہے اور اس کا فنڈ بھی الوکیٹ ہو چکا ہے لیکن وہ حکومت سٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ فنڈ ریلیز نہیں ہوا ٹیک ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس منتھ میں یہاں ملعب جلدی اس پہ بھی کام شروع ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ ہماری ایکسیس میں نے پہلے بھی بتایا کہ ال ڈی اے سیٹی سے یہ ڈی اے سیٹی کے بعد جو ہے گھجو متہ انٹرچینج اور رنگ روڈ کے ساتھ اس کے علاوہ ہم سینٹر پارک کیونکہ آگے آ رہا ہے تو سینٹر پارک کے ساتھ ہم بھی ملنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ایک تو یہ بھی روڈ بننا شروع ہو جانی ہے اس کے علاوہ یہ بھی دو لنک اس طرح کے ہیں جس طرح وہ چار پانچ سسائٹیز واپڈا ٹاؤن گارڈن ٹاؤن ساری تارک گارڈن انشاءاللہ فیوچر میں پارک ایونیو سینٹر پارک اسی طرح ال ڈی اے سیٹی سے